ویلکم ٹو دو شو آپ کو شو کا فارمیٹ تو آپ تک پتا چل گیا ہوگا کہ اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ شو میں کال کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا میں آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جس سے آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکل سکے اب اس سے پہلے ہم شو شروع کرتے ہیں میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی جو امپورٹن بات ہے کیونکہ کافی لوگ کال کرتے ہیں اور میں معذرت کو آؤں کہ میں ہر ایک کی کال اٹینڈ نہیں کر سکتا بہت ہر بریک سیگنمنٹ سے پہلے ایمیل ایڈریس آتا ہے اگر آپ پین ان پیپر ہینڈی رکھ لیں تو آپ اپنے وہ ایمیل ایڈریس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی سوال ایسا ہے جس کا میں جواب نہ دے سکوں تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مجھے صرف اپنا نام ان ٹیلی فون نمبر اس ایمیل پر بھیج دیجئے میں پوری کوشش کروں گا اس سونس پاسبل اور اس سے پہلے میں کالو کا سلسلہ شروع کروں پچیس نویمبر کو ایک بڑی اچھی خبر ہر ایک کو ملی کہ جو ٹرائبیونل نے آٹھ سو پاؤنڈ فیس کی تھی وہ گورمنٹ نے ریورس کر دی ہے سو فور دو ٹائم بینگ ساری فیسیں نومل ہو گئی ہیں جو پہلے ہوتی تھی پرائیر ٹو دو چینج اور جن لوگوں نے اس ٹرانزیشنل پیریٹ کے اندر جتنا ارسانوں نے یہ پیس فائیونڈ پرسنٹ آلماسٹ فیس ہائی کی تھی جنہوں نے آٹھ سو پاؤنڈ فور ایکسامپل ٹرائبیونل کی فیہ کے لیے یا پر ٹرائبیونل کی فیہ کے لیے جو بھی فیسیں دی ہیں وہ ری فنڈ ہو جائیں گی اس کے لیے ان کو اپنے لائرز کے تھو اپنے لیگل ریپیزنٹیٹیف کے تھو کانٹیک کرنا پڑے گا ریلیونٹ کورٹ لیکن یہ ایک اچھی بات ہے ساروں کے لیے کہ اٹلیسٹ اب کورٹ میں جانے کے لیے وہ آٹھ سو پاؤنڈ فیس نہیں ہیں انہوں نے گورمنٹ کے جو ہیں انہوں نے یہ بولا ہے بیچ میں کہ فیس انکریز ہوگی لیکن اچھا ہے کہ کانٹیک کرسے ہوگی then they're gonna do another study and eventually they'll come back تو یہ نہ سمجھیں کہ فیس کم ہی رہے گی جو اریجنل تھی ضرور بڑے گی لیکن of course 500% was a bit too much لیکن اچھا ہے کہ کامن سنس پرویل at the end and hopefully جو نئی فیس ہوگی بھی تھوڑی ریزنبل ہی ہوگی بہت زیادہ ہائک نہیں ہوگی اس کے انترے تو اب ہم لوگ اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello hello assalamualaikum jee walaikum aslam first of all تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آپ بہت اچھی اور ڈیٹیل information دیتے ہیں thank you so much بھائی thank you so much sir میرے دو کوسچن ہے پہلا کوسچن یہ ہے کہ human right کوئی بھی application کی جائے اس کا سٹینڈرڈ سا acknowledgement آ جاتا ہے اس میں ٹائم لگے گا تو میں نے پوچھنا تھا ان کیسز میں کتنی ہوم آفیس دیر لگاتا ہے اور دوسرے کوسچن میرا یہ ہے کہ فرسٹ ڈیسیمبر سے ان کنٹری رائٹ آف اپیل جو human right کیسز میں ہے کیا وہ ان کیسز میں نہیں ملے گی جو سرٹیفائی ہو جائیں گے یا یہ سبھی کیسز پہ ان کنٹری رائٹ آف اپیل نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کس پہ اپلیکیبل ہوگا جو ڈیسیئنز فرسٹ آف ڈیسیمبر کے بعد ہوں گے یا جو اپلیکیشنز فرسٹ آف ڈیسیمبر کے بعد کی جائیں گی بس یہ دوسوال بڑی مہربانی ہے آپ کی تینکیو سو مچ دیکھیں پہلی بات جو آپ نے آرز کی ٹائم کی اس وقت human right application میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے وہ ایک سٹینڈرڈ سا جواب دے دیتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ آپ ان کو کچھ عصے تک بالکل تنگ نہ کریں بٹ آن ایوریج human right applications میں اس وقت چھے سے نو مہینے لگ رہے ہیں وقت کرنٹلی جتنا وہ ٹائم لگا رہے ہیں وہ انی ویر فرم چھے سے نو مہینے ہیں اب آ جائیں immigration appeal کے اوپر human right کے اوپر وقت اس پہ میں نے دو شو پہلے بھی ذکر کیا تھا تو مین بات یہ ہے کہ جو section 63 آ رہا ہے اس میں انہوں نے simply یہ بولا ہے کہ اگر کسی کا human right کا claim ہے تو اس کو اس country کے اندر رہ کے appeal کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم right of appeal دیں گے وہ country سے باہر چلا جائے اور وہاں سے appeal کر لیں تھوڑا سا اس کو یہ بھی credence مل گیا کہ court of appeal میں بہت بڑا case آئے تھا جس میں ایک judge نے بولا court of appeal میں کافی senior justices بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی کسی بھی human right violation نہیں article کی جس میں fair trial آتا ہے کہ اگر بندہ اپنا human right کا case لڑا ہے وہ country سے باہر چلا جو اور وہاں سے case لڑ لیں اور tribunal کے پاس modern communication skills ہیں equipment ہے کہ اگر وہ اپنی سنوائی بھی کرنا چاہتا ہے hearing center کے اندر تو جتنے بھی hearing center ہیں ان کے پاس facilities ہیں کہ وہ ویڈیو لنک کے تحت اپنی hearing میں حصہ لے سکتا ہے لیکن home office کی جو policy ہے وہ بڑی interesting ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ یوں میں نے ذکر کیا تھا دو شو پہلے بھی کہ اگر آپ اپنی application human right کے ساتھ یہ بھی ڈالیں کہ کیا irreversible harm ہوگا اگر even during the appeal process آپ اور آپ کی فیملی کو اس کنٹری سے باہر پھیج دیا جائے آپ کو depending on آپ کیس کس طرح بنا رہے ہیں تو پھر ان کو in country right of appeal آپ کو دینا چاہیے تو یہ بڑا important ہے کہ لوگوں نے جو first december کے بعد section 63 آئے گا irreversible harm لازمی ڈالنا ہے اب irreversible harm کا مطلب اس کی ایک پوری ایک detail policy پہ definition بھی ہے کہ what is irreversible harm میں نے تھوڑا سا اس پہ ذکر بھی کیا تھا لیکن ابھی ان پر time کم ہے but irreversible harm ڈالنا ضروری ہے پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ بھی اچھا اگر irreversible harm home office نے accept کر لیا meaning آپ کو in country right of appeal ملے گا what if home office in country right of appeal ہمیں نہیں دیتے پھر بھی of course اگر آپ کو in country right of appeal نہیں ملتی کیونکہ home office کے پاس صرف power ہے آپ کو first day tribunal کی appeal دینے کی ایک remedy آپ کے پاس in country already ہے کہ آپ جا کے judicial review application ڈال دیں سو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو human right کے اوپر in country right of appeal نہیں بھی ملتی تو آپ بڑے ارام سے جا کے judicial review application اس کے گئے ڈال دیں تو وہاں سے apply ہوگا لیکن ایک اور میں آپ کو بڑی interesting observation بتاتا ہوں پرانی application کے ساتھ کہ already home office majority of the human rights کو certify کر کے دے رہے ہیں meaning کہ unfounded آپ کا claim ہے جائیں country سے باہر اور وہاں سے آپ claim کریں so already home office نے court of appeal کے case کی وجہ سے جو section 66 سے بہت پہلے آگیا تھا home already guarantee نہیں کہ اگر آپ نے application first December یعنی section 63 سے پہلے ڈال دی ہے تو home office آپ کو in country ہی right of appeal دے گا وہ already کچھ لوگوں کو کہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ جائیں اور کچھ ہوں گے ہمارے اوپر جس کی وجہ سے irreversible ہوگی ساری چیزیں تو پھر they have to give you in country of appeal otherwise آپ اس کو دوبارہ چیلنج کر سکتے ہیں ڈیڈیشل ریویو کے ساتھ thank you so much for your call اگلے caller کی طرف جاتے ہیں ہیلو ہیلو اسلام علیکم تاریخ صاحب شوئے بھو رہا ہوں تھوڑی سی information چاہیے تھی جی میں نے asylum claim کیا ہو ہے تو میرا پتر submission میں جمع کروائی تھی اس کا مجھے answer آگیا negative اس میں یہ ہے جو answer مجھے negative آیا اس میں بہت سارے sex کو ignore کیا گیا اور جو کہ میرے پاس ایسے proof بھی ہیں اور R&D میں دے بھی چکا ہوں جن سے وہ سیدھا سیدھا پتا جا رہا ہے کہ یہ اگنور کیا گیا گیا اچھا کیا میں اب اس میں ری کنسیڈریشن کے لیے اپلیکیشن کر سکتا ہوں کہ اس کو ری کنسیڈر کریں یہ یہ اگنور کی ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ کے اسائلم ری فیوز ہو گیا یا ابھی پینڈنگ ہے اسائلم تو میرا ابھی یعنی کہ میں نے فردر سمیشن کی تھی تو اس کا مجھے آیا اس کا منظر پینڈنگ ہے اوکی انہوں نے آپ کو رائٹ ایف اپیل دیا وہ پہلے دیا تھا وہ میں اگزاست کر بیٹھا ہوں اوکی میں سمجھ گیا آپ کی بڑی مہربانی آپ کی بات تینک شہیب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں میں نے کیوں ذکر کیا دیکھیں پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں آپ نے پہلے اسائلم کیا انہوں نے آپ کو رائٹ اف اپیل دیا جو کہ ہر اسائلم اپلیکیشن کے ساتھ ملتا ہے وہ نئے قوانین میں بھی چینج نہیں ہوا اور آپ نے وہ اپیل رائٹ اگزاست کر دیا تو پہلے یہ کلیریفائی میں آپ کو کر دوں پھر ایک پرویزن ہے لاؤ کے اندر جس کو کہتے ہیں فریش کلیم انڈر پیراگراف 353 جس میں بیسکلی ایک آ جاتا ہے کہ کسی بھی بندے نے اگر اسائلم کیا ہے یومن رائٹ کیا اور اس کے اپیل رائٹ سارے اگزاست ہو گئے ہیں اور کوئی ایسا مٹیریل ہے جو پہلے اویلیبل نہیں تھا وہ اب آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے تعلق ہے اس کا کہ کافی لوگ جنہوں نے پہلے کوئی کیسز کی ہوتے ہیں جب بیون رائٹ کے نئے کیس ڈالتے ہیں تو وہ پیسے دے کے ڈالتے ہیں ٹرائبیونل کی رہا ہم آفس کی فیس جس پہ میں ایف پی کی یعنی میں اکثر کہتا ہوں نہیں آپ کو فریش کلیم ڈالنا چاہی کیونکہ کرتے تو ان کے پاس آپشن ہے کہ آپ کو رائٹ اف اپیل دیں یا نہ دیں جو مجھے آپ سے پتا چلا ہے آپ نے بولا ہے لیکن اپنے فریش کلیم ٹوٹلی ریجیکٹ کر دی ہے اب یہ بولنا کہ تاریخ بھائی اس پہ انہوں نے کافی چیزوں کو اگنور کیا ہے اس سے بہتر ہے جو آپ کی لئے بہتر ریمیڈی ہے اگین پلیز آپ اس کو انفرمیشن سمجھیں بکوز ایڈوائیس کے لیے آپ کو اپنے لیگل ریپیزنٹی ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی میں یہ خط نہیں پڑھے لیکن آپ کے پاس اگلی اپلی اپلیو اپلیکیشن ڈال دیں اور چیلنج کریں کہ ہوم آفیس نے میرا فریش کلیم کی ہوں ایک سیپٹ نہیں کی اور جو باتیں آپ کو لگتا ہے انہوں نے اگنور کی اس کو دیوشل ریویو کے اندر ڈالیں اگین جو دیوشل ریویو اپلیکیشن کی ونڈو ہے وہ تین مہینے کی ہوتی ہے تو وہ کرنا میرے خیال سے ایک اپروپیٹ لائن آف ایکشن ہے آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ what about reconsideration بلکل reconsideration آپ ہوم آفیس کو کسی بھی سٹیج کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن ایک بات خیال رکھیں جو reconsideration ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کے خلاف کوئی رمووو نہیں کر سکتے یا اگر آپ ریویو میں اپلیکیشن ڈال دیں گے تو محفیس آپ کو رمووو نہیں کر سکتا ریکنسی ریویو جی آپ نے فریش کلیم کا یہ ڈیسیجن دیا لیکن یہی مجھے آپ کے ساتھ پرابلم ہیں تو جو ریکنسی ریویو نہیں ہوتا بار رموووو ہے اس طرح کی حرکت کریں جو تھوڑی سی پولیسی کے اندر ہے تو رموووو کی بار نہیں ہے اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم مجھے آپ سے دو کوشن پوچھنے ہے پوچھے ہمارے طرف یورپ سے ہمیں دو سال ہو گئے یہاں پر آئے ہو ہے اور میری شادی ریسنٹ ہوئی ہے پاکستان میں اور میرا ویزا پانچ سال کا ہے از ایس ایس چائلڈ تو کیا میں اپنی دیکھ پر اپنی حسن کا ویزا پرائی کر سکتی آپ کے پاس نیشنالیٹی کون سی ہے میرا ویزا دیپین کرتا ہے میرے فادر کے ساتھ ویزا ہے اس طرح وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان سے بلانے کے لئے میرا دوسرا کوششن یہ ہے میرے پاس 5 ویزا ہے جس کو ابھی ایس ویر ہو گئے تو کیا میں اپلائی کر سکتی ہوں روکے میں آپ کی ایج کتنی ہے ایم ٹونٹی ٹونٹی چاہتی میں آن ایر آپ کو جواب دوں نا آپ ٹی سن سکتے ہیں تو پلیز سن لیجئے لیکن جہاں تک پہلی بات ہے جو آسان والی چیز پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو انڈیفنیٹ ہوتا ہے وہ جب آپ کی عمر اٹھارہ سے اپلائی ہو جائے البتہ پورا کرنا پڑتا ہے تو آپ کے کیس میں جو ابھی آپ کا کالفائنگ پیریئی ہے وہ پورا نہیں ہوا جس کے بعد آپ سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے تو یہ تو ایشو ہو گیا سیٹلمنٹ اپلیکیشن کا اب بات آ جاتی ہے کہ جو آپ کے ہزبنڈ ہے وہ اپلیکیشن ڈالیں گے فیملی میمبر آف ای 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 نیشنل تو ابھی آپ ای ای نیشنل نہیں ہیں آپ کے پاس جو نیشنلیٹی ہے وہ پاکستانی ہے تو موس لائکلی وہ آپ کے فادر والا روٹ یوز کریں گے اگین جس طرح میں نے آپ کو ارز کیا کہ میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں ایک دو اور چیزیں جو ریلیونٹ ہیں آپ سے لیکن ذاری بات ہے میں ایک چیز پوچھ ہوں اور آپ کو انفرمیشن دینے کیلئے یہ شو ہے تو وہ بعد میں پلیز کسی سے جا کے بات کرنے پروپر دفتر میں تو پورے ڈاکومنٹ دیکھ کے آپ کو سئی انفرمیشن یہ ہے مجھے بتایا جاتا ہے کہ ابھی بریک کا ٹائم ہوئے جسنا میں نے آپ کو شو کے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہر بریک سے پہلے کانٹیک ڈیٹیلز آتی تو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں پلیز صرف اپنا نام ٹیلیفون نمبر اس ایمیل پر بھیج دیجئے میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے I will get back to you اور اب بریک کا ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ I'll see you on the other end of the break